اب میں دعوت دینا چاہوں گی میاں محمد اسلام صاحب کو جو کہ امیر جماعت اسلامی ہے ایک سیمینے بھی ہیں کہ آج کی اس تقریب میں اپنے خیالات کا اظہار کرے میاں محمد اسلام صاحب آپ کی فرپور تعلیوں میں الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی اللہ نبی عبادہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لئیسا للانسانے اللہ ماسا انسان کو وہی کچھ ملتا ہے جس کی اس نے صحیح کی جس کے لیے کوشش کی جس کے لیے محنت کی صدق اللہ مولانا رضیم قائدین محترم اور میرے بھائیوں اور میری بیٹی اور بہنوں کوئی بھی کمپنی وہ خدمت اور اعتماد کی بنیاد پر آگے بڑھے وہ اپنا ہر کمارڈیٹی اپنا ہر فیصلہ اپنا ہر ایکشن خدمت اور اعتماد کی بنیاد پر کرے پھر ہو نہیں سکتا اس میں ترقی نہ ہو اس میں پراسپیرٹی نہ ہو اس میں عزت نہ ہو اس میں وقار نہ ہو اس میں فرازی نہ ہو اس میں عظمت نہ ہو اس کے لوگوں کے دلوں میں نفوذ نہ ہو لوگوں کے دلوں میں محبت نہ پیدا ہو سکے یہ پنجاب کیش اینڈ کھیری جو چودری تاہر صاحب کی قیادت میں چودری تاہیر صاحب کی قیادت میں ان کی پوری ٹیم کی قیادت میں جو چھپی سال سے سنگ ہے میر نصب کر رہی ہے اس کی ایک ہی وجہ ہے ان کی بنیاد خدمت اور اعتماد ہے خدمت اور اعتماد ہے خدمت اور اعتماد نے تمام لوگوں کے ذہن فتح کر دیئے انہیں نفوذ کر لیا اور جو لکی ڈرام ہے جتنی میری بیٹیاں میری بہنیں میرے بھائی میرے بیٹے جنہوں نے گولڈ رنگ جیت لیے گولڈ رنگ جیت لیے کوئی سو سے زیادہ اینلی ڈی 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 دستیوں سے زیادہ امرے کے ٹک جیت لیے دستیوں سے زیادہ یہاں بائد نظر آ رہی ہے اور بمپر کرا بمپر پرائز پتہ نہیں کار ہوگا یا ہیلی کاپٹر ہوگا ایف سکسٹین ہوگا یہ تو بعد میں اعلان ہوگا بمپر 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 تو بہت سنا پرائز بھی سنا لیکن میں سوچتا رہا ایف سکسٹین ہے میں سوچتا رہا بی وان ٹوانٹی ہے لیکن اللہ کرے دیکھیں گے انشاءاللہ چوزی صاحب بمپر پرائز بھی آپ کا لیکن میں تمام جنہوں نے لکی دراج جیتا وہ گولڈ رنگ ہو ایل لیڈری ہو عمرے کا ٹکٹ ہو بائیک ہو یا بمپر گھرات ہو میں سب کو اپنے دل کی اتھا گھرائیوں سے مبارک بعد پیش کرتا ہوں لیکن بڑا پرائز حاصل کر کے پھر گھر میں نہیں بیٹھ جانا دوبارہ پنجاب کیش این کیری کا رخ کرنا ہے سمجھے بات کو پنجاب کیش این کیری کا رخ کرنا ہے اس لیے جو پی سی سی اور پھر پی پریمی میں ہوگی نا اس میں پی کا اضافہ ہوگا جو بائی فی براج ہے انشاءاللہ اس میں اور پی کا اضافہ ہوگا آپ دوبارہ آئیں گے خدمت آپ کی اور ہوگی اتماز آپ کا اور بڑے گا لیکن یہ نہ ہو کہ آپ پنجاب کیش کیش این کیری کے سٹور میں کوئی گھر نہ بنا کے بیٹھ جائیں یہ مطالبہ نہ کریں کہ چھوزی ساہر صاحب اب سب کچھ فرام کر رہے ہیں ایک گھر بھی بنا کے دے دیں تو شادی کا مطالبہ نہیں کر رہے ہیں کہ شادی بھی کر رہے ہیں سب کچھ کریں گے انشاءاللہ اس لیے خدمت تو ہر چیز کا کام ہے نا اتماز ہر چیز کا کام ہے نا اس لیے میں تمام اپنی بیٹیوں کو بہنوں کو بھائیوں کو بیٹوں کو اور خصوصی طور پر خصوصی طور پر پنجاب کیشن کیشی کی پوری کابینہ کو جو چودری تارکی قیادت میں یہ خدمت انجام دے رہی ہے لیکن میں سب سے کہتا ہوں جو میرا بھائی جو فرض وہ ممبر قومی اسمبلی ہو میرے یہاں فیلو بیٹے ہیں وہ ممبر سبائی اسمبلی ہو وہ بزنس مین ہو وہ کمپنیاں چرانے والے ہوں ان کے سی جو بھی ہوں جو بھی خدمت واقعتاً خدمت اخلاص سے خدمت بے لوشی سے خدمت کرے گا اعتماد تو پھر پیدا ہو گئی ہوگا نا سچی بات یہ ہے اعتماد تو پیدا ہو گئی ہوگا خدمت کا ریزلٹ اعتماد ہے اور اعتماد کا ریزلٹ خدمت ہے یہ دولوں لادمو ملدور ہیں بے لوشی کے ساتھ جی ہاں بے لوشی کے ساتھ بڑا مشکل لفظ ہے بڑا مشکل لفظ ہے بے لوش ہونا کہ اپنے پیٹ میں کچھ نہیں ڈالنا اپنا مقصد کچھ نہیں ڈکھنا بے لوشی اور اخلاق کے ساتھ لکھیں گے تو انشاءاللہ یہ پنجاب گیشن کہہ رہی اور سرکی کرے گی ہم انشاءاللہ تیئسویں برانج میں چوبیس برانج میں پچیس برانج میں انشاءاللہ افتا کرتے چلے جائیں گے اور میں تمام لکی گفت لینے والوں کو اپنے دل کی اتھاک رائیوں سے مبارک بات بھی کیشف کرتا ہوں اور چوزی تحر صاحب کو مبارک بات بھی کیشف کرتا ہوں کہ یہ خدمت جاری رکھیں اتماعات پیدا ہوتا رہے گا تو انشاءاللہ جس طرح ملٹی نیشنل جہاں ملٹی نیشنل پوری دنیا میں خدمت کرتی ہیں چوزی تائے سب انشاءاللہ ابھی تو ملٹی سٹی بنیں گے نا انشاءاللہ ملٹی پرامس بھی بنیں گے پھر ملٹی نیشنل بنیں گے انشاءاللہ پھر پوری دنیا میں خدمت کریں گے یہی خدمت اور یہی اتماعات کسی شاعر نے کہا ہے اگر کوئی جو شاعر پڑھتے ہیں کہ قدم اٹھتے ہیں تو مندل کی گرہ کھلتی ہے آدمی گھاری بیٹھا رہے شکار رہے کہ کیا ہوگا پتہ نہیں کیا ہوگا توقع سے آگے چلو آگے چلوگے توقع سے چلوگے اللہ راستے کھولے گا قدم اٹھتے ہیں تو مندل کی گرہ کھلتی ہے راستے دور سے مشکل نظر آتے ہیں اور یہی اصول واقعتاً یہی اصول واقعتاً یہی اصول حکومت میں بھی ہوتے ہیں اگر حکومت جو بھی حکومت ہو میں کسی کا نام نہیں لیتا اگر حکومت خدمت کے جذبے سے آئے اعتماد کے جذبے سے آئے پھر پٹرول مہنگا نہیں ہوگا دیزر مہنگا نہیں ہوگا مٹی کا تیل مہنگا نہیں ہوگا مہنگائی نہیں ہوگی وہاں بھی خدمت چاہئے تو اتماد بھی ملے گا وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَا